اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی حوث ڈکرا یاسین اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں یامانیوہ کی کلم سے تحریر کردہ خوبصورت نوول اہل دل کے اپیسوڈ نبو 44 کو لیکن اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چلتی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بل آئیکن کو اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اپیسوڈ اس بار میں شاہد اگلے مہینی چکر لگاؤں گا ہر ہفتے آنا چاہنا مجھے بری طرح تھا کھا گیا وہاں کام بھی بڑھ گیا ہے ذرا شاہین نے چاہتے ہیں وہ امہ سے کھاؤ اور ایک نظر بریہ پر ڈالی جو موبائل پر مصروف تھی اس کے موبائل پر ورچ سب بھی بنا کر دی چکا تھا چانے سے پہلے اس نے بار بار ہدایت دی کہ کال پر بات کرتی رہنا مگر یہ تو اب بریہ کی مرضی تھی وہ مانے یا نہ مانے اور آج اسے گئے دوسرا دن تھا بریہ نے ایک بار بھی کال اٹرنے کی تھی حالانکہ اس کی ہاتھ میں موبائل رہتا تھا اور اس پر وہ سارا وقت اپنی اچھے چیتہ سفیر بنانے کی کوشش کرتی رہتی تھی وہاں شاہد اچھی طرح زرچ ہو چکا تھا نہایت ڈھیٹ واقع ہوئی تھی بریہ اس نے ڈانڈ ڈپٹ کر بھی دیکھ لیا اور پیار سے سمجھا کر بھی مگر وہ ویسی کی ویسی تھی اس وقت شام ڈھل چکی تھی اماں جری سے بات کر رہی تھی وہ کسی دوسری جگہ شپٹ ہٹانے کی تفصیل بتا رہا تھا بجھے وہ چھپا گیا تو اور اماں نے کریدہ نہیں تھا دیدے رات کا کھانا لے کر کمرے میں آئی تو بریہ کو بھی اٹھ کر ہاتھ دھونے کا کہا دیدے ہم جب شادی پر جائیں گے نا پیارا سا تیار ہو کر پھر میں پکچرز بناوں گی آپ کی اماں کی اور اپنی بھی اب مجھے اچھی پکچر بنانا آکے بریہ کھانا کھاتے ہوئے بہت جوش تھی دیدے کو بتا رہی تھی اماں نے مسکرا کر اس کے آگے لیک پس رکھا میں نے تو جری سے بھی بات کی اگر شادی پر وہ آ جاتا تو چلو اماں بھی ذرا خوش ہو لی تھی پر وہ کہہ رہا تھا مصروف ہے بہت اماں کو اماں کی فکر ستا رہی تھی وہ لوگ تو وہاں بھی گھومتے ہوں گے اماں آپی نے مجھے بھی کہا تھا کہ چکر لگانا میرے پاس پورا شہر گھوماؤں گے اور بڑا سا گھر ہے ان کا شہر میں مگر بیٹھ کے بولتے بولتے رکی اور نہایت پوری شکل بنائی اماں اور دیدے سمجھ گئی وہ اب شاہے کی برائی شروع کرنے والی ہے اور وہی ہوا آپ کے شاہے نے منع کر دی اسے اور کچھ آتا ہی نہیں بس ہر بات سے منع کرنا سیکھ ہے وہ خفقی سے بول رہی تھی اماں خاموش رہی تھی بکھانا کھا کر فارق ہوتی کہ اپنی جگہ پر جا کر لیٹی شاہے کی کول آ رہی تھی اس نے بے نیازے سے نظر انداز کرتے میں موبائل ایک طرف رکھ دیا اور خود کروٹ بدل کر سو گئی اس کی باتیں نہیں مانتا تو برگیا اس کی بات نہیں سنے گی اس نے کہی فیصلہ کیا تھا یہ نوبل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں جرار کریزائن دیکھ کر حماد صاحبوں کھلا گئے تھے اس سے بات کرنے کی کوشش کی مگر وہ اپنے فیصلے پر ڈٹا رہا تھا آفس میں تفصیلی بات کر کے وہ تماشا نہیں بنانا چاہتے تھے اس لیے خاموشی سے جانے دیا شام کو وہ میسیس سمرہ کے ساتھ ہانا کے گھر پہنچے تو اور بڑا دھچکا لگا سامنے ہانا سوٹ کیس میں ضرورت کا سامان پیک کر رہی تھی ہانی یہ سب کیا ہے جرار نے آفس چھوڑ دیا اب تم یہاں پیکنگ کیے بیٹھی ہو حماد صاحب نے گھبرا کر ہانا سے پوچھا تو وہ شکوان کرنا نظروں سے ماں کو دیکھنے لگی جرار کہیں اور جاپ کریں گے اور ہم ان کے آفس کے قریب فلیٹ میں شفٹ ہو رہے ہیں ہانا نے سنچیت کی سے بتاتے ہوئے سوٹ کیس بند کیا کیا مطلب اتنا بڑا گھر چھوڑ کر ایک چھوٹے سے فلیٹ میں کیوں جاؤ گی مسیس سمرہ نے تیکھے لہجے میں کہا حماد صاحب بھی اب غصتا ہوئے کیوں کہا کیا مطلب جرار جہاں رہیں گے وہ ہی رہوں گی نا میں انہیں آپ لوگوں کی دی کوئی چیز نہیں چاہیے وہ سب خود مینج کرنا چاہتے ہیں وہ تلخی سے بول رہی تھی پہلی یہ گھر چھوڑ کر جانے کا سوچ کر کچھ ہو رہا تھا اوپر سے باپ کو دیکھ کر اس کا دل جا ان کے سینے سے لگ کر زور زور سروئی خود مینج کرنے کا مطلب تمہیں ظلیل کرے گا ہے کہاں وہ اس کی حمد کیسی بھی بینہ پوچھے بتائے یہ فیصلہ کرنے کی لاواری سمجھا ہوئے کیا اس نے تمہیں کبھی گاؤں میں جا پھینکتا اور کبھی فلیٹ میں رہنے کا شوشہ جرار صاحب بھڑک کر بولے جرار کو غصے سے دو تین دفعہ کال ملائی مگر وہ دوسری طرف اپنے فلیٹ میں ضرورت کا سامان ڈلوا کر صفائی کروا رہا تھا کال اگنور کرتا رہا ہنہ کا زب ٹوٹ رہا تھا وہ مشکل خود پر کنٹرول کیا ممی کی مہربانی سے یہ سب خوش ہوا ہم یہاں رہ رہے تھے نا خوش تھے جیسا میں چاہتی تھی ویسا ہو رہا تھا مگر پھر ماما کو لگا ہوگا کہ نہیں بیٹی کی شادی کر دی تھی وہ سکون سے کیوں بیٹھے میں اور جرار کتنا خوش تھے مجھے منٹلی ڈسٹرپ کی اور طبیعت خراب ہونے پر ہاسپٹل لے جا کر بھی نہ پوچھے بتائے میرا بارشن کروا دیا اب اگر ان کی اولاد کو یوں مارا جائے گا تو وہ ایسی یہ تعلق توڑیں گے نا آپ سے ہنہ پھٹ پڑی تھی حماد صاحب ساکت رہ گئے میسیس سمرہ نے ایک گھپرا کر ہنہ کو دیکھا وہ بری طرح ہامتی زرد پڑ رہی تھی کیا مطلب کیا کہہ رہی ہو ہنہ حماد صاحب بے یقینی سے بولتے بے ساختہ ہنہ کو سینے سے لگا کر وہ باپ کے سینے سے لگی آنسو بہانے لگی ماما سے پوچھئے ان سے پوچھے کیوں میری زندگی کو مشکل بنایا انہوں نے وہ روتے بے بولی بلکہ اب چلے جائیں آپ دونوں پلیز میں مزید کوئی مشکل نہیں چاہتے جرار سے اب کوئی بات نہیں کیجئے گا ان کا جو نقصان ماما نے کیا ہے نا اس کے بعد وہ مجھے برداشت کر رہے ہیں اتنا کافی ہے اب وہ ہمارا کوئی احسان نہیں نہیں اٹھاتے چلے جائیں آپ دونوں بس وہ اچانک باپ سے الگ ہوتی دونوں کے آگے ہاتھ چھوڑ کر رو پڑی تھی میسیس سمرہ ساکت رہ گئی کھیل تو اچھا کھیلا تھا مگر بازی الٹ گئی تھی ہنہ پر زندگی تنگ ہو گئی تھی اور وہ الٹا ان سے ہی بدزن ہو گئی تھی ہماد صاحب نے لب بھینچ کر بیوی کو دیکھا اور انہیں کھینچ کر اپنے ساتھ لے گئے وہ جرار سے بعد میں بات کرنا چاہتے تھے ہنہ نے جو آج انکشاف کیا تھا اس کے بعد تو وہ بھی شرمندہ ہو گئے تھے جرار شام کو آیا تو ہنہ اس کی دائت کے ان مطابق ضرورت کا سمان پیک کیا خاموشی سے بیٹھی ہوئی ہماد صاحب کی دی گاڑی پہ پہلی ہنہ کے گھر کھڑی کر چکا تھا اب کی رائے پر گاڑی لائے تھا ہنہ کو ریکر وہاں سے نکلا اور سیدھا اس فلائٹ میں پہنچا فلائٹ کافی چھوٹا اور قدرے پرانا تھا مگر بہت ساپ سترا تھا کچھن میں کچھ ضروری برطن اور راشن وغیرہ وہ پہلے رکھ چکا تھا ایک کمرے میں ایک پرانا سے بیٹ رکھا ہوا تھا اور علماری دیوار کے ساتھ بنی ہوئی تھی ہنہ خالی خالی نظروں سے ہر جگہ دیکھ رہی تھی یہ اس کے لئے تو نہایت بری جگہ تھی اس کے لئے وہاں کھڑے ہونا مشکل ہو رہا تھا کچھا کہ وہاں دن رات گزارنا اس کا دل چاہا یہاں سے بھاگ جائے جرہا راستی میں ہوتیل سے کھانا لے چکا تھا برطنوں میں نکالا اور آ کر بیٹ پر بیٹھا ہنہ کو بھی زبردستی اپنے پاس بٹھا کر کھلایا اور کھانے کے بعد وہ خالی برطن کچھن میں رکھنے گیا تو دھو بھی دیئے کمرے میں واپس آ کر تھکا ہوا سے بیٹ پر لیٹ گیا ہنہ اپنی جگہ پر ساکت سے بیٹھی تھی سو چھو ہنہ کچھ دن بعد تمہیں عادت ہو جائے گی اس جگہ کی سیران نے نرزر تیرشی کر کے اسے دیکھا اس کے تاثرات سے واضح ہو رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی یہاں کر لیکن اب وہ اس کے لئے مزید کچھ نہیں کر سکتا تھا صبح سے مسلسل بھاگ دوڑ کر رہا تھا پہلے نیو آفس گیا پھر وہاں سے شام کو فارق ہو کر اس فلیٹ میں صفائی کروائی اور سامان ڈلوایا اب رات ہو رہی تھی اس کا سر اب بری طرح گھوم رہا تھا ہنہ کوئی دائیت دے کر کروڑ پتلتا وہ خود بھی سو گیا ہنہ بیٹھ کے کنارے پر سمٹ کر لیٹ گئی دل بھرایا تھا یہاں وہ کیسے رہ گی کیسے وقت گزارے گی اس قدم ابھی سے گھٹنے لگا تھا حسرت زدہ سے نظر جرار کو دیکھنے لگی جو کچھ منٹ بعد گہری نین میں جا چکا تھا ہنہ بسیدہ دیواروں کو تکتی آخر تھک کر سو گئی تھی اور پھر اس عجیب گھٹن زدہ فلیٹ پر ہنہ نے تین چار راتے اسی حال میں گزار دی تھی اور رات کی دوسرے پہر تھک کر سو جاتی تھی اور سارا دن خالی خالی نظروں سے ان دیواروں کو تکتی رہتی تھی نماد صاحب کے سمجھانے کا بجرار پر اثر نہیں ہوا تھا اس کے آفیس ٹائمنگ بھی اب زیادہ تھی وہ نائن ٹو نائن ٹوپ کرتا تھا صبح نو بجے کا گیا رات کے دس بجے واپس آتا تھا اور یہ سارا وقت ہنہ پیچھے کے لی رہ کر گزارتی تھی جب وہ واپس آتا تو اتنا تھکا ہوا ہوتا تھا کہ کھانا کھا کر چائے پیتے ہی سو جاتا تھا اور ہنہ بس اسے حسرت سے دیکھتی رہ جاتی تھی اس پار وہ آفیس کے برڈن سے تھک تو جاتا تھا مگر اپنی زندگی سے کافی مطمئن تھا مگر ہنہ کے لیے یہ زندگی جہنم جیسی ہو گئی تھی یہ نوبل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں شاہ بینک سے لوٹا تو شام ڈھل رہی تھی سب سے پہلے چینج کر کے اپنے لئے چائے بنائیں اما سے دن کے وقت تھی فری ٹائم میں کر چکا تھا ایک امید کے تحت بریہ کو کال ملائی ویسے تو وہ اس سے ناک تک آجز آ چکا تھا فرمائشی پروگرام چلانے کے لیے وہ ماں کے ذریعے بیسیجز پھجوا دیتی تھی مگر بات کرنے کے لیے کبھی مجسر نہیں ہوتی تھی ہیلو کال اٹینڈ ہو چکی تھی بریہ کہ مدھم آواز پر وہ چونکر سیدھا ہوا بریہ کیسی ہو شاہی نے گلہ شکبہ دیماغ سے چھڑک کر نرم لہجے میں پوچھا ٹھیک ہوں اس کے الفاظ کے برعکس اس کا لہجہ بہت دھیمہ سا محسوس ہوا تھا شاہی پریشان ہوا کوئی پریشانی ہے تمہاری آواز کو کیا ہوا شاہی نے فکر مندی سے سوال کیا سنو مجھے لگتا ہے کہ پہلے میں بتا دوں کہ مجھے تم ڈانٹا نہیں میرا کوئی قصور نہیں ہے نہ ہی میں نے کچھ کیا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ خبرائی ہوئی اسی حق لاکر بول ہوئی تھی پہلے تمہید باندھی پھر وضاحت دی اور پھر روکے بریہ بول بھی دو کیا مسئلہ ہے کیا ہوا شاہی کا دل خبر رہا تھا زیچو کر بریہ کو ٹوکا مجھے لگتا ہے کہ ہمارا بچہ نہیں ہے مطلب پہلے تو ایک بڑی امہ نے مجھے چیک کر کے کہا تھا نا کہ میں ماما بننے والی ہوں پھر پتہ نہیں کیا ہوا اب ایسا کچھ نہیں ہے بریہ بو کھلائی ہوئی بول رہی تھی شاہی دھک سے رہ گیا ہاتھ سے موبائل گردے گردے بچا تھا اب کیوں نہیں تمہارا دماغ ہل گیا گیا امہ کو موبائل دو وہ غصہ ہو گیا تب تے لہجے میں بریہ کو ہدایت دی چاہے گا کب بھی ایک طرف ٹیبل پر پٹک کر رکھ دیا امہ کو کچھ نہیں بتا میں نے کسی کو نہیں بتایا میرا کوئی قصور نہیں ہے وہ پریشان سے بولی تھی آواز سہمی ہوئی اور گھٹی گھٹی سے دی بریہ تم کہاں ہو کیا ہوئے تمہیں تمہیں کیوں لگا ایسا کہ تمہاری طبیعت خرابے کو چھوا ہے کیا شاہے کا دماغ جنجران اٹھا تھا لہجے میں نرمی بھر کر بریہ سے اوپر نیچے کئی سوال کر ڈالے میں اپنے کمرے میں ہوں ٹھیک ہوں پت بی بھی نہیں ہے میں تمہیں سچ بتا رہی ہوں میں نے کچھ نہیں کیا وہ بھرونے لگی تھی شاہے گھبرا گیا اوپر اکیلی کیا کر رہی ہو امہ سے بات کروا پاگل لڑکی کیا ہو بھئے تمہیں کیوں ایسی بات کر رہی ہو شاہے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا بریہ کا رونا جب پریشانی میں ڈال چکا تھا بریہ کے مزید کچھ نہ بولیں پر اس نے کال کاٹ کر امہ کو ملائی امہ مغرب کی نماز پڑھ کر ابھی فارغ ہوئی تھی شاہے کی کال پر کہی بات پر بکھلا گئی نہیں شاہے مجھے تو سپاگل نے کچھ نہیں بتایا تو ٹھیک دیدے کو بھیجتی ہوں سبر کر میں پتا کرتی ہوں رکچہ کچھ نہیں ہوا ہوگا سمہ نے کپ کپاتی آواز میں کہہ کر کال بند کی اور دیدے کو پر بھکایا دیدے بھی ابھی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی پریشانی سے اوپر گئی بریہ اپنے بیٹ پر سمٹ کر بیٹھی خوفصدہ سی رو رہی تھی میری دھی کیا ہوا تجھے کیوں رو رہی ہے دیدے نے اسے سینے سے لگا کر پیار سے تھپکا تو اوپر کیوں آئیں اکیلی چل نیچے چلیں بی بی پریشان ہو رہی ہے دیدے نے اس کے آنسوں ساف کرتے بھی اٹھایا اور پکڑ کر نیچے لائیں وہ نیچے جاتے اممہ کی گود میں چہرہ چھپاتے رونے لگی کیا ہوا تجھے تبیت خراب ہو گئی کیا کچھ بول دے بریہ نے میرے دل ہول رہا ہے اممہ نے خبرائے ہوئے لہجے میں پوچھ کر اس کا چہرہ اوپر کیا اممہ مجھے شاہ مار ڈالے گا دیکھنا اب میں نے کچھ کیا بھی نہیں پھر بھی پتہ نہیں کیسے ہوا یہ سب میں اب ماں نہیں بننے والی بریہ کے جملے پر اممہ اور دیدے گھبرائی اسے پانی پلا کر چھپ کروایا اممہ نے بغور اس کا جائزہ لیا تھا وہ بظاہر تو بالکل ٹھیک تھی پھر پتہ نہیں کیوں ایسا بولی تھی اور جب اس نے اممہ کو تفصیل بتائی اممہ تو اس کی کمکلی پر سر پکڑ کر بیٹھی اور دیدے ہس ہس کر پاگل ہو گئی تھی اممہ سے ملنے کو جاننے والی آئی تھی ان کی بہو بھی ماں بننے والی تھی مگر اس کا جسم اچھا خاصا بھاری تھا اور اس نے بریہ کو بتایا کہ شروع کی کچھ مہینے وہ مسلسل الٹیاں کر کر کے پاگل ہوئی تھی سر چکراتا تھا اور دل متلاتا رہتا تھا بریہ نے اس کی بات سن کر چپ جب اپنے آپ کو اوپر جا کر آئینے میں دیکھا تو وہ بس کچھ صحت مند ہوئی تھی اور پیڑ بھی نورمال ہی تھا شروع میں اس کا بھی جیمت آتا رہتا تھا مگر اسے کبھی الٹیاں نہیں آئی تھی نہ اس کا سر چکراتا تھا زیادہ اب تو ایسا کوئی حساب ہی نہیں تھا مزے سے سارا دن سو ہی رہتی تھی اور کھول کر کھاتے پیتی رہتی تھی خود کو سور سور کر وہ بری طرح ڈر گئی تھی اس نے مان لیا کہ اب ویسی حالت نہیں رہی تھی اور شاہے تو یقیناً اسی کو الزام دینے والا تھا شاہے کی دھمکیاں یاد کر کے اس کی حالت خراب ہونے لگی اس کی کول آئی تو پہلی بار اس نے ڈر کر اٹینڈ کی تھی بگلی دھی ضروری نہیں سب اوٹوں کا یہی حال ہو کچھ کی حالت علق ہوتی ہے جیسے تجھے اسی حال کی وجہ سے بھوک زیادہ لگتی ہے اور نیند زیادہ آتی ہے تو سارا دن نشائیوں کی طرح سوتی ہے یہی بار جسم کی تو وہ بھی کسی کسی کا بس آخری ایک تو مہینوں میں تھوڑا بھراتا ہے ورنہ ایسی ہی رہتا ہے تو صحت مند لگتی تو ہے اب پوچھ تو لیتی مجھ سے میری بچے کو وہاں پریشان کر دیا امہ نے تاثف سے نفی میں سر ہلا رہی تھی شائع کی پھر سے کول آ رہی تھی امہ نے کول آٹینڈ کر کے اسے بھی اتمنان دلایا تھا یہ ناویل آپ کتاب نکری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں بریہ سے بات کروائیں سرہ اس نے سب سن کر اتمنان سے گہرہ سانس بھر کر امہ سے کہا پتر تو اب اسے ڈانڈنا نہیں ناو سمجھا خود بھی اتنی ڈری ہوئی تھی امہ نے اسے تاقید کر کے موبائل بریہ کو پکڑایا وہ موبائل کان سے لگا گئی تم نے قسم کھا لیا میرا سکون چھینے رکھو گی اوپر کیوں گئی تھی آئندہ اب اکیلی اوپر میں جانا اور اپنے اس چھوٹے دماغ کو ذرا کم تکلیف دیا کرو وہ بکواس کر کے تم نے یہاں میرا دل بند کر دیا تھا تو میں تو میں وہاں آ کر پوچھوں گا اب جتنا ڈرا رہا تھا اس سے زیادہ بریہ کو دھمکا کر کال کارٹ دی وہ بناتی موبائل شہر پائی پر پٹک کر پھینک گئی عورت کو تو خود بھی اپنے اندر تبدیلی محسوس ہوتی ہے تجھے محسوس نہیں ہوتا کچھ اب تو تجھے چوتھا مہینہ لگ گیا خیر سے لیتے اس پر حیران ہو رہی تھی اس کے بکھرے ہوئے بال سمیٹ کر بانتے ہوئے پوچھا تو وہ ناکٹڑھا گیا میں عورت نہیں ہوں لڑکیوں دی دے اور مجھے لگا کہ جب ایسا کوئی سائن ہی نہیں تو شاید میں خود بھی تو ڈر گئی تھی کتنا پھر بھی اممہ کے شائن نے مجھے ڈانٹا اور دھمکی دی اممہ آپ کا شائن بہت برا ہے بریہ نے خفقے سے ہمیشہ والا جملہ دور آیا اممہ نے بیچار کس سے دیکھا اب تو انہیں یاد ہو گیا تھا بریہ کا یہ گلا ان کا شائن واقع بہت برا تھا حرام ہے جو ان کی کوئی بات سن لے مان لے وہاں شاید تھنڈی ہو چکی چائن سنکھ میں بہتہ بریہ کی باتیں یاد کر کے یک دم ہس پڑا اسے اممہ نے وضاحت دیتے ہوئے یہ غلط فہمی ہونے کی بچہ بھی بتاتی وہ اب سوچتے ہوئے شلک پر دونوں ہاتھ رکھ کر کتنی دیر ہستا رہ گیا پاگل لڑکی چان نکال دی تھی ہستے ہوئے سر چھٹا کر بڑھ بڑھ آیا شاید رنگ آنکھوں میں بہت ادھا ہسنے کی وجہ سے نمیت ہے رہی تھی کھانا وغیرہ کھا کر فارغ ہوا تو دل پھر سے بات کرنے کے لئے مچھل اٹھا اسے کال ملائی تو وہ توقعوں کے برقس اس بار بھی کال اٹینڈ کر لی گئی تھی ابھی کوئی دھمکی رہ گئی تھی سنا دو اور بھی مجھے ایسے مٹ ٹینشن دے کر اپنی بیویوں کو ہسپٹل پہنچا دیتے اور جب ٹینشن سے بیوی کا کوئی نقصان ہو تو پھر سر پکڑ کر ہوتے وہ خصے سے بولتی اسے جتا رہی تھی کہ برس بار بریہ کی کنڈیشن بھلا کر اسے ڈانڈنے کی سنگین غلطی کر چکا تھا اللہ نہ کرے تم ٹینشن لینے والی نہیں ٹینشن دینے والی بلا ہو اپنا خیال رکھا گو رہا پاگل انسان تمہیں کیا پتہ کتنی قیمتی ہو تم میرے لیے وہ جس بات سے پوچھا لہٹی میں بولا تو بریہ نے مو بنا کر سکرین کو گھورا میں اب سو رہی ہوں میں پریشان تھی اور امہ نے کہا کہ مجھے اب ریسٹ کرنا چاہے گی بڑنا طبیت خراب ہو جائے گی اب اگر تم نے بار بار کال کر کے مجھے بزید پریشان کیا تو نقصان کے لیے تیار رہنا اسے دھمکا کر فوری کال کاٹ گیا شاہے حیران بیٹھا رہ گیا یہ کچھ زیادہ دیدہ دلیری پڑ نہیں آگئی مجھے دھمکی تو میں تمہیں مل کر بتاؤں گا وہ بڑھ بڑاتے میں بدلی سے موبائل ایک طرف رکھ گیا جی تو فرینڈز کیسے لگے آپ کو آج کے اپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لیے جازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ